بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف تیلی تیل نکالنے والا میاں والی مظفرگر اور دیرہ غازی خان میں اسے چاکی کہتے ہیں اس کے لئے عزت کے علقاب روگن گریہ روگن کش ہیں یہ سابن اور نمدے بھی بناتے ہیں غریب ترین گھروں میں بھی سبزیوں کے تیل کی بجائے مٹی کے تیل کے استعمال نے تیلیوں کو ان کا پیشہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دیگر پیشے اپنانے لگے مثلا گرداسپور میں بہت سے تیلی اب بطور مزارہ کام کرتے ہیں ان کے تین پیشہ برانہ گروپ ہیں خراسیہ پینجہ یا دھنیا اور تیلی خاص جو سیالکور میں جنگلہ کہلاتے ہیں کچھ دھنیے گوشت بھی بیجتے ہیں مسلمان تیلی بابا حسو کی نصر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے کوہلو ایجاد گیا اور اس کے مقبر لاہور میں چوگ جھنڈا اور سیالکورٹ میں ہیں روایت بتاتی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے بطیجے اور باغور کے بیٹے لکمان نے تمام فنون کے موجد حضرت دعوت کی شاگردی افتیار کی لکمان نے سرسوں کے بیج سے تیل نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا آخر کار ایک بڑی عورت نے اسے یہ طریقہ سمجھا دیا اور اس نے اس سے تیل نکال لیا تہیم جڑت شمار کیا گیا ایک قبیلہ ہے تہیم عربی ماغذ اور تہیم نامی ایک انساری قریشی کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں جھنگ کے تحصیل چنیوٹ میں پہلے ان کی کافی املاک تھی اور وہ فرما روایاں دہلی کے تحت ان علاقوں پر تہیم صوبہ دار یعنی گورنر تھے ایوانوں کا ایک تہیم قبیلہ بتایا جاتا ہے تہیم مکمل طور کر ذراتی نہیں وہ کہتے ہیں وہ اکثر کسابوں اور کتان کوبی کا کام کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ محض یہ ہو کہ کساب اور کتان کوبوں کا بھی ایک تہیم قبیلہ جس کی وجہ تسمیہ یہ قبیلہ ہے جہاں تک ہمارے عداد و شمار دکھاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بہاول پر اور زینی سندھ چناب پر ملتان میں مزفرگڑ ڈیرہ غازی خان تک ہی محدود ہیں ملتان کے تہیم کا کہنا ہے کہ ان کا قریب ترین مورس اعلیٰ سنبھال شاہ کوئی سات سو سال قبر لوٹ مار کی مہم پر یہاں آیا اور اس نے ملتان پر چالیس سال تک حکمرانی کی اس کے بعد اسے مار ڈالا گیا اور اس کے پیروکار ادھر ادھر بکھر گئے چودمی سجی کے نصف آخر میں تیمور نے انڈیا پر حملہ کیا تو تہیم کے میدانی علاقوں میں آباد اپنے درینہ دشمن جٹ کو مدد مقابل پایا اور سہرہ تک ان کا تواقب کیا تار ایک ناپید ہو چکے راج پود قبیلے کا ذکر کرتے ہیں جسے انہوں نے دہیمہ کہا چنیوڑ کی مقامی روایت میں زور دیا گیا کہ شاہ جہان کا وزیر سعد اللہ خان ایک تہیم بہاول پر کے تہیم کاشتکار ہیں لیکن ان کے ذہن میں اب بھی یہ خیال سمبایا ہوا ہے کہ شہنشاہ شاہ جہان کا وزیر سعد اللہ خان تھا اور ہمائیوں کے عہد میں آگرہ کے ایک عالم فاضل شیخ جلال کا تعلق بھی اس کے قبیلے سے تھا اب وہ ملتان کی کبیر والا تحصیل کے جنوب مغرب میں چناب پر ملتے ہیں اور جرائم کے لئے بدنام ہیں لیکن وہ صوبے کے دیگر حصوں بالخصوص لودنا اور کہروڑ میں بھی پائے جاتے ہیں تمبولی پان اور چھالیا فروخت کرنے والے کو کہا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان اشیاء کی فروخت صرف اسی ذات کے فراد کرتے ہیں یہ غالباً محض ایک پیشاورانہ اصلاح ہے اگر وہ ایک ذات ہوتے تو ان کا اندراج ہر ظلہ سے ہوتا کیونکہ یہ لفظ صوبہ بھر میں مستعمل نظر آتا ہے شرنگ نے اسے بنارس کے نوا میں ایک جداغانہ ذات بتایا سن سکرت میں پان کے پتے کو تمبولی کہا جاتا ہے ترگر جت رتبے کا ایک قبیلہ جو دریائے چناب پر ملتان اور مظفر گاڑ میں چند ہاتھ کا مالک ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بھٹی راج پوتھ تھے اور ان کا نام بیکا نیر میں اصل وطن ترگر کی نسبت سے ہے وہ ہجرت کر کے پہلے جھنگ آئے اور پھر تقریباً ایک سو ساٹھ برس قبل سیالوں سے جھگڑے کے بعد دریائے چناب کے کناروں پر وہ اپنے آپ کو بھٹی بھی کہتے ہیں موسیقی موسیقی